ان کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں عسیدیان ٹرین ٹی جناند بہا پہ گئے ہیں ان سے پوچھو جا کے ابو الحسن ندوی کہتا ہے آسمان کی طرفات اٹھا کر میں نے کبھی ہدایت نہیں مانگی کیوں اس لیے کہ مجھے معرفت ہے اس بات کی کہ ساری ہدایت جو رب نے اتاری ہے وہ رسول اللہ کے سینے پر ہے ہمیں حکم ہے کہ چاہیے تو ادھر رجوع کر لو ہاں توفیق مانتے ہیں اس سے توفیق کیا کہ مدینے والے کی نگاہ میں آ جائیں یہ توفیق مانتے ہیں لیکن یہ یقین کامل ہے کہ اب براہ راست ادھایت وہ بندے میں خود نہیں مانتا اس نے مدینے والوں کو دی ہے اب جس پہ وہ نظر کرم کرے توحید کی معرفت بھی اسے نظر یہ مفہوم ہے ختم نبوت کا اور جب بیان کرنے والوں کا بیانی آپ اس میں نہیں ملتا ہے ایک مسجد سے کچھ آواز آتی ہے دوسری سے کچھ آواز آتی ہے ہر آدمی ایک نیا دین لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا جی ان سے مانگنا جائز نہیں اور جن کو کچھ خبر لگی ہے وہ کہتے ان کے بغیر کسی سے مانگنا ٹھیک نہیں ہے کہاں سرات مستقیم ڈھونڈتے ہو آتھوں پارہ اٹھا کے دیکھو انہازہ سراتی میں محمد کا قدم جہاں رکھا ہے یہی تو سرات مستقیم سراتی مستقیم سقیمہ فتبعو چلو اس کی پیرویم ولا تتبعو سو بول اور راستوں کی تفرق نہ جاؤ تفرق ابکو مانسبیلے وہ خدا کے راستے سے تمہیں بھٹکا دیں گے خدا کے راستے کی طرف جانے کا ایک ہی ذریعہ وسیلہ ہے اور وہ قدم مصطفیٰ ہے جو ان کی قدم پر آگیا ہوئی منزل مبسوط کے پھالے گئے یہ ہے ختم نبوت ایسا اور کوئی نہیں